سلام علیکم میں حکیم فرحان تاریخی پرگرام حکمت اور روحانیت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اس پرگرام میں ہم حسب سابق آپ کے طبی اور روحانی مسائل کی جوابات دیتے ہیں آئیے پرگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اس ہفتے ہمارے پاس زیادہ تر جو میسیجز آئیں اس میں رجت کے کافی لوگ تھے جس میں خواتین بہت زیادہ رجت کی وجہ سے متاثر تھیں اچھا اب بنیائی طور پر رجت ہے کیا رجت یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی اسم الہی پڑھ لیں ہیں کوئی اسم پڑھ لیں ہیں آپ کوئی آیہ مبارکہ پڑھ لیں ہیں اور تقرار کے ساتھ پڑھ لیں لیکن آپ کے پاس اجازت اس کی نہیں ہے یا آپ کو جتنی تعداد میں اجازت ہے آپ اس تعداد سے تجاوز کرنے ہیں اچھا بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کا نام پڑھ لیں بلکل اللہ کا نام پڑھ لیں ہم تو آیت قرآنی پڑھیں بلکل آیت قرآنی پڑھ لیں تو اس کے بعد رجت کیوں ہو رہی ہے ارے بھائی بات یہ ہے کہ قرآن پاک پڑھنے سے کسی کو رجت نہیں ہوتی الف لام میم سے لے کر کے من الجنت والناس تک اگر آپ پڑھ لیں ہیں اس میں ایک پارہ پڑھ لیں ہیں ایک رکو پڑھ لیں ہیں رب پڑھ لیں ہیں نصف پڑھ لیں ہیں سلاسہ پڑھ لیں ہیں پورا پارہ پڑھ لیں ہیں اس میں کوئی رجت نہیں ہے لیکن اگر آپ بالخصوص کوئی آیت مبارکہ یا کوئی اسم مبارک جو ہے آپ تقرار کے ساتھ پڑھ لیں ہیں مثال کے طور پر اب آپ ایک آیت مبارکہ ہے ایک عبارت ہے ایا کنابودو ویاکنستین ایا کنابودو ویاکنستین جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کی چار روحانیتیں ہوتی ہیں اب وہ ایک الگ بات ہے کچھ باتیں خفی بھی رکھنی ہیں تو اب وہ کیا ہوتا ہے کہ اب آپ کی ظاہری آمال کیا ہیں اور آپ باطنی طور پر کس طریقے سے ہیں مثال کے طور پر اب ایک آدمی نمازی پریزگار ہے احکام شرعیہ کی پابندی کرتا ہے تو اس کو وہ جو چیزیں متاثر کریں گے اگر وہ بغیر اجازت کے تقرار کر رہا ہے تقرار سے مرات یہی کہ وہ ایک اسم کو ایک عبارت کو متواتر پڑھے جا رہا ہے پڑھے جا رہا ہے تو اس کو رجت ہوگی لیکن اس کی رجت کا کچھ اور اس کے عوامل ہوں گے جو مہرکات سامنے آئیں گے لیکن ایک وہ آدمی جو جمعہ کی نماز نہیں پڑھتا ٹھیک ہے اور وہ اگر اس طریقے سے کسی اسم کو پڑھتا ہے کسی عبارت کو پڑھتا ہے تو اس کی رجت دوسری لیول کی ہوگی اچھا اب اس کی وجہ کیا ہے رجت کی کہ آپ جب پڑھ لائیں مثال کے طور پر اب آپ کسی کے گھر کے باہر جاتے ہیں لائٹ گئی ہوئے بیل کام نہیں کری تو آپ جا کر کے اس کو آواز دیں گے کہ زاکر بھائی زاکر بھائی اب وہ زاکر بھائی ایک نہیں دو نہیں تیسری آواز پہ آ ہی جائیں گے اب آپ جب ذکر کر رہے ہوتے ہیں اسم پڑھ لے ہوتے ہیں تو اس کی روحانیت ایکٹیویٹ ہوتی ہے اب جب روحانیت ایکٹیویٹ ہوتی ہے تو وہ پھر رابطہ کرتی ہے کہ یہ کیوں پڑھ لائے کیا ہے تو یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی اس کی اجازت ہے نہیں ہے کس کی اجازت سے پڑھ لائے کامل ہے نہیں ہے اچھا جب وہ بلا اجازت پڑھ لائے ہوتا ہے مطلب وہ پڑھے جا رہا ہے تواتر سے جو عامل معمول والا معاملہ ہے لیکن اجازت نہیں ہے اس کی تو پھر وہ رجعت کا شکار ہوتا ہے آپ کوشش کریں اسمہ الہی جو بھی ہاں پڑھیں بالکل پڑھیں آیہ مبارکہ بھی آپ ذکر کریں بالکل ذکر کریں لیکن کسی بھی صاحب اجازت بزرگ جن کو خود کو اجازت ہو یہ بات بہت ضروری ہے جنے خود کو اجازت ہو کیونکہ جن بچیوں سے میں نے سوال پوچھا کہ آپ کو کس نے اجازت دی کہ نہیں وہ ہم فلانے ملاد میں گئے تھے قرآن خانی میں گئے تھے وہاں خاتون بتا رہی تھی نہیں ایسے نہیں جب تک کوئی مسجد کے امام صاحب یا جو صاحب اجازت بزرگ ہوں جب تک وہ آپ کو اجازت نہ دیں جن کی خود کی اجازت کامل ہو آپ نہیں پڑھیں آپ رجعت میں آئیں گے آپ ویسے قرآن پاک پڑھئے سپارہ پڑھیں پاؤ سپارہ روز پڑھیں آدھا سپارہ روز پڑھیں ایک پڑھیں دو سپارے پڑھیں آپ اگر آپ پورے دن میں قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں تو آپ پورا قرآن شریف پڑھ لیں لیکن مخصوص اسمہ کو اور مخصوص عبارتوں کو لے کر تقرار کرتے ہیں ہم جیسے میں نے ارس کیا آپ سے تو وہ بغیر اجازت کے رجعت کا باعث بنتا ہے اور اس کے پھر تکلیف ہوتی ہے اچھا رجعت کے لیے ایک وظیفہ ہے جو لوگ رجعت کا شکار ہو چکے ہیں سورہ ابس سورہ ابس اکیس روز تک پڑھنی ہے اکیس مرتبہ اور پانی پر دم کرنا ہے روزانہ کے بنیاد پر اور وہ پانی آپ نے روز پینا ہے اچھا کم ہو جائے تو اس میں پانی آپ بڑھا لی جائے گا جب اکیس دن ہو جائیں آپ آخری دفعہ دم کر دیا تو اس کے بعد جتنا پانی بچا ہوا ہے وہ ایک آتھ دن میں آپ ختم کر دیجئے خواتین اپنے حساب سے جب وہ شاور لیں تو پھر اس کے بعد سٹارٹ کریں تاکہ ناغہ نہ ہو تواتر کے ساتھ وہ اکیس دن پورے کریں تو اس طرح سے یہ رجعت کا معاملہ سیٹل ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اکیس روز تک اکیس مرتبہ سورہ عباس پڑھنے پرڑام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں آئیے حکیم صاحب میرے بھائی کی عمر ستائیس سال ان کو اکثر غشی کے دورے پڑھتے ہیں بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں کبھی کبھی مو سے جھاگ آنے لگتے ہیں دورے کی کیفیت میں جسم اکڑ جاتا ہے اچھا دیکھیں یہ بنیادی طور پر ان کو مرگی ٹائپ کا کچھ ایشو ہے اچھا دانت مرگی کے دورے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ دانت بلکل بھیج جاتے جیسا اگر خدا خاصا کسی بھائی کی بہن کی زبان آ جائے تو وہ دب جاتی اس میں اسی طریقے سے یہ زبان سے مو سے جھاگ آنا اور ہاتھ پہ رکڑ جانا بلکل انکونشیس ہو جانا یہ مرگی کی ہی علامت ہے تو اس میں اکر کرا ایک حرب ہے آرام سے مارکٹ میں مل جاتے ہیں وہ آپ لے دیجئے بیس پٹیس گرام لے دیجئے تھوڑا ایکسپنسیو ہوتا ہے وہ آپ لے کے اس کا گھر میں جو کٹوری ہوتی ہے مسالے کے اس میں آپ پیس لیجئے اور آپ نے تھوڑا سو اس میں شہد یا گون ملا کر کے اس کا کالی مرچ برابر اس کی گول گول گولیاں بلا دینے ہیں انہیں ایک گولی صبح دینی ہے ناشتے کے بعد ایک گولی دپہر دینی ہے اور ایک گولی راک کو دینی ہے ٹھیک ہے اس دوران ان کی تمام بادی چیزیں بند کروا دیجئے اگر انہیں قبض ہے تو قبض کشا دیجئے قبض نہیں ہونا چاہیے ایسے پیشنٹ کو اس کے ساتھ ساتھ ابھی تو موسم تھنڈا ہے لیکن ایسے پیشنٹس کو زیادہ سردی اور زیادہ گرمی دونوں سے بچانا ہے کیونکہ زیادہ سردی ان کے دسم میں بلغم پیدا کرے گی تھنڈ پیدا کرے گی خون میں گاڑا پن ہوگا جس سے بھی ہوتا ہے اچھا گرمی ہوگی تو لازمی سے بات ہے کہ وہ اس میں حدت پیدا ہوگی اور حدت کی وجہ سے بھی یہ دوریں پڑتے ہیں تو یہ آپ نے تھوڑا سا اسوئے کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ اسٹریس کا کوئی کام اس قسم کے پیشنٹس کے ساتھ ان کو نہیں کروانا چاہیے جس میں مسلسل دماغ کا استعمال ہو تو یہ بھی تھوڑی سی احتیاط کرائیں یہ کریں پندرہ دن بعد انشاءاللہ کیفیہ سے آگا فرمائیے گا اگر یہ اللہم یا شافیو الامرازے ریپیٹ کر رہا ہوں اللہم یا شافیو الامرازے ایک سو اکیس مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں تو یہ سونے پہ سوہاگا کا کام کرے گا اگر یہ سوال کی جانب چلتے ہیں حکیم صاحب میرے موہ میں اکثر چھالے ہو جاتے ہیں اچھا بھئی یہ تو گرمیوں کا مرض ہے آپ کو سردیوں میں بھی ہو رہا ہے خیر کوئی بات نہیں اچھا امروت کے پتے امروت آپ کو مل جاتا ہے آرام سے مل جاتا ہے اس کے پتے آپ نے لینا ہے اچھا امروت کے پتے آپ نے لے کے دو سے تین پتے لے لیے گا ہرے ہرے ہوں اس کو دھو کے آپ نے اوبال لینا ہے اوبال کے نیم گرم پانی سے آپ نے اس سے گرارے کرنے ہیں obi کے کلی ہیں نیم گرم پانی سے آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ صبح خالی پیٹ کریں شام کو پانچھے بجے کریں اور سوتے وقت کریں تیز مسالے تھوڑے دن ترک کر دیں انشاءاللہ نے چاہا تو یہ مسئلہ ہو جائے گا اگر قبض ہے تو قبض کشاف لازمی لے لیں اجابت آپ کو روز ہونی چاہیے پوٹی روز ہونی چاہیے آپ کو اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں حکیم صاحب میرا جسم بہت پھولا ہوا ہے کوئی کہتا ہے جسم پرورم ہے کوئی کہتا ہے مٹابا کوئی کہتا ہے بادی ہے نجانے جس کے پاس جاؤ وہ ایک نئی تھیوری پیش کر رہا ہوتا ہے دیکھئے سب سے پہلے تو آپ یہ کریں کہ آپ نے اپنے جسم میں بازو اس کو دبا کے ایسے دیکھنا ہے اس طریقے سے اگر آپ کو ایسا لگے کہ جیسے آپ نے کسی بلون کو پکڑایا بلون کیا ہوتا ہے اس میں ائر ہوتی خواہری آپ جب دباتے ہیں وہ ایک دم اپنی جگہ اپسی آ جاتا ہے تو وہ کھولا ہوا ہے اس کا مطلب متورم ہے آپ کا جسم تو یہ بادی ہی ہے ورم ہے بادی ہے اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ کیفیت ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بلکل تھوس جسم ہوتا ہے بلکل اس کا مطلب وہ ریشہ ہے وہ تو پھر اوبیسٹی کی طرف ہے یہ متورم ہونا اور یہ ایک الگ چیز ہے اور جو تھوس جسم ہے وہ ایک الگ چیز ہے بارال دونوں کیفیات میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ خالی پیٹ آپ نے پیدل چلنا ہے گھی چینی چاول بلکل بن کر دینا ہے گندم آپ نے نہیں کھانا ہے روٹیا بیسن کی کھائیں یا وہ جو مکسٹر آٹا آتا ہے آپ اس کی روٹی کھائیے ٹھیک ہے اچھا صبح نہار مو آپ نے بیری کا شہد ٹھیک ہے اصلی ہونا چاہیے لیکن ایک کب کھولتا ہوا پانی اس میں آپ نے ایک چائے کا چمچہ بیری کا شہد اور ایک کھانے کا چمچہ لیمو کا رس ٹھیک ہے اچھا لیمو چھوٹا والا لیمو نہیں جو آتا ہے وہ جو میری ہوتا ہے لیمو اتنا بڑا ہوتا ہے بڑا جو ہوتا ہے موٹے چلکے کا اس کا رس آپ نے لینا ہے اس میں آپ نے ملانا ہے اس کو ہلانا ہے اور نیم گرم سہتاوہ آپ نے صبح نہار مو پینا ہے اچھا دوپیر کا کھانا ہم آ رہے ہیں تقریباً دو ڈھائی بجے تین بجے تک کھا لیا جاتا ہے پانچ ساڑھے پانچ چھے بجے آپ نے اس عمل کو دوبارہ ریپیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور رات کو سونے سے قبل تقریباً آدھا پونہ گھنٹے قبل آپ نے دوبارہ اس عمل کو کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کو بہت فرق محسوس ہوگا یہاں آپ نے جو فوڈ انٹیک تھا اس میں آپ نے احتیاط کری ادھر آپ نے علاج بالغزہ کے حساب سے یہ آپ نے کہہوا لیا خالی پیٹ سلولی ریڈیوس ہونا شروع جائے گا خالی پیٹ آپ نے واک ضرور کرنی ہے اس بات کا آپ نے خیال لازمی رکھنا ہے کم از کم ایک مہینے کریں اچھا اس عمل کو کرنے سے قبل اپنا وزن ضرور کر دیجئے گا پھر ایک مہینے بعد آپ نے دوبارہ اپنا وزن کرنا ہے پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کتنا وزن ریڈیوس ہوا کیفیت سے آگا فرمائے گا پھر اگلا سبق آپ کو اس کے بعد دیں گے کہ اس کیفیت کو دیکھنے کے بعد کہ کتنا پلس کرنا کتنا مائنس کرنا یا کچھ اور ایٹ کروانا ہے اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں حکیم صاحب کیلشیم کی کمی کو کس طرح سے دور کیا جا سکتا ہے یہ آج کل ایک بڑا مسئلہ چل رہا ہے کیلشیم کی کمی کا اور خواتین میں خاص طور پر ہے یہ اچھا اس کے لیے ویسے تو اچھی ریمیٹیز ہیں مارکٹ میں آویلیبل ہیں لیکن اگر آپ غزائی طور پر پوچھیں تو سب سے بیسٹ یہ ہے کہ آپ ابلے ہوئے انڈے کی سفیدی زردی نہیں سفیدی ابلے ہوئے انڈے کی سفیدی کم از کم دو انڈے ہوں ابلے ہوئے فارمی ہوں دیسی ہوں انڈے ہوں دیسی انڈہ جو ہے وہ ایکسپنسیف ہے کافی ساٹھ ستر روپے کا ملتا ہے تو آپ فارمی لینے کوئی بات نہیں زردی اس کی چھوڑ دیجئے گا زردی بچوں کو دے جنہوں گھر میں ہیں اور کاؤ ملک ٹھیک ہے بھینس کا نہیں ہے گائے کا کاؤ ملک آپ نے ایک گلاس کم اس کم ایک گلاس ہاں اس سے کم نہیں ایک گلاس کاؤ ملک اگر کسی کو عادت نہیں ہے دودھ پینے کی خواتین کو خاص طور پر نہیں ہوتی تو ایک کپ سے سٹارٹ کریں اور ایک ابلے و انڈے کی سفیدی سے سٹارٹ کریں جب وہ دیکھ لیں کہ حضم ہو رہا ہے صبح نہارمو لینا یہ تو پھر اس انڈے کی کوئینٹریٹی کو ڈبل کر دیں اچھا دودھ کو بھی آپ پھر ایک کپ سے ایک گلاس پہ لیائیے یہ آپ نے صبح نہارمو لینا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بکرے کے پائے اور بکرے کی گڑی آرام سے مل جاتی ہے بکرہ نر ہونا چاہیے اور خصی نہ ہو یہ اس کی خاص بات ہے آرنڈوہ ہونا چاہیے اس میں پورے ہارمونس ہوتے ہیں تو یہ آپ بکرہ لیجئے اس کے آپ نے پائے اور گڑیاں لینی ہے اس کی یخنی صرف پائے مل جائے ہیں تو اس کی یخنی بنا لیں گڑیاں مل جائے ہیں اس کی یخنی بنا لیں یہ یخنی آپ نے دوپہر اور رات ایک ایک کپ لازمی پینی ہے حکمہ قدیم فرماتے ہیں کہ ہم بکرے کا جو بھی حصہ کھاتے ہیں وہ ہمارے جسم وہیں جا کر کے لگتا ہے تو ہماری بونز کو بہت طاقت دے گا ایک مہینہ آپ کر لیں زیادہ بڑی بات نہیں کرتا اللہ تعالی شفاہ دینے والا ہے دعویٰ نہیں ہے یہ اللہ تعالی شفاہ دینے والا ہے ایک مہینہ آپ کر لیں آپ اپنے جسم میں واضح تبدیلی محسوس کریں گے واضح فرق محسوس ہوگا آپ کو اور آپ کہیں گے کہ ہاں جی مجھے فرق پڑا اچھا اب جو لوگ یہ سب چیزیں نہیں کر سکتے تو ہمارے پاس مقوی بدن اس کا پورا کورس ہے وہ ہم دیتے ہیں اویلیبل ہے ایک مہا کا پورا نصاب ہوتا ہے انشاءاللہ اس سے بھی بہت افاقہ ہوگا اچھا پروڈرام میں ایک مختصر سے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے مختصر سے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں موسیقی 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 ٹھوٹھھو ہوجاتے ہیں اور اسکن پر پپڈیاں ٹائپ کی بھی ہو جاتی ہیں اچھا پیٹے یہ پپڈی جو ہوتے ہیں نا that is الرجی اور ہنٹ خوش کرنے سے آپ کا جسم میں وہ خشکی بڑھ رہی ہے تو آپ یہ کیجئے کہ روغن بادام آپ نے صبح نہار ہو ایک کھانے کا چمچھا پی کے اور آدھا کپ گرم دودھ پی لینا ہے کوئی ایسی بات نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کورسٹرول بڑھ جائے گا یہ ہو جائے گا کچھ نہیں ہوتا آپ اب تو جگہ جگہ وہ مشینیں آئل نکالنے کی آدھا کلو بادام لیجئے آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ تیل نکال کے دیں گے جس وقت وہ نکلتا ہے بڑی عجیب سی شکل ہوتی ہے بوتل میں رکھیے گا وائٹ بوتل میں ایک دو دن میں اس کی گار بیٹھ جائے گی وہ فس کلاس تیل آپ کا ہو جائے گا تیار آپ کی آنکھوں کے سامنے خالص تیل ٹھیک ہے کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے آپ نے ایک کھانے کے چمچھا روغن بادام صبح نہار ملینا ہے اور نیم گرم دود آپ نے پینا ہے اس کے ساتھ آدھا کپ ایک کپ جتنا آپ پی سکیں دوسری چیز یہ ہے کہ ہونٹ آپ کے خوش کو جاتے ہیں ایک چھوٹا سا ڈروپر لے لیجئے وہی روغن بادام رکھیں گاہے بگاہے وقتاں فوقتاں ایک ایک کترہ آپ نے فنگر پہ رکھ کر کے روغن بادام لگانا ہے اچھا اب آپ آ جائیں جو آپ کو اسکن کے اوپر جو پمپلی ٹائپ کی ہو رہی ہے اس کے لیے بیسٹ اندرونی طور پہ تو آپ کو یہ دے دیا گیا ہے بیسٹ یہ ہے کہ آپ نیم کے تیل کو آپ لیکے رات میں سونے سے قبل اچھی طریقے سے پورے جسم پہ مالش کریں کیونکہ ڈرائنس ہے اگر فنگل انفیکشن ہے خدا نخواستہ سم ٹائم سے ہوتا ہے کہ فنگلس بھی ہوتا ہے سکن کے اوپر تو وہ انشاءاللہ لینے چاہتے ہو اس سے بہت زیادہ سیٹل ہو جاتا ہے یہ آپ کریں تین ہفتے کم از کم آپ کریں پھر مجھے کیفیت سے آگا فرمائیے گا ویسے یہ تھوڑا سا ٹائم ٹیکن ہوتا ہے لیکن تین ہفتے میں فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے پھر اس میں آپ کو بتا جائے گا کہ کس طریقے سے آپ کو فردر کتنا یوز کرنا ہے روغن بادام مزید بڑھانا ہے کم کرنا ہے یا جو آئل ہے اس میں پھر فردر کچھ اور ایڈ آن کرنا ہے وہ پھر بعد میں بتا جائے گا یہ فرسٹ سٹیٹ کا یہ ہے ٹیکن اگلہ پھر آپ کو تین ہفتے بعد بتا جائے گا اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں اچھا حکیم صاحب میری بھابی ان کی عمر چوبیس سارے ایام کی بے انتحاظ زیادتی ہے حمل بھی نہیں ہو رہا اور پی سیو کا بھی مسئلہ ہے اچھا بیٹی یہ جو کیفیت بتا رہی ہیں ساری آپ یہ ٹونے ٹوٹکس سے جانے والی نہیں اس کے لئے تو باقاعدہ علاج ہوگا الحمدللہ ہمارے پاس اس کا باقاعدہ پراپر علاج ہے پی سیو کا بھی اور یہ جو چیزیں باقی ایک ماہ کے کورس سے اللہ کے فضل سے پھر کل سیٹل ہو جاتا ہے اگر کسی کا بہت پرانا مسئلہ ہے تو دو ماہ لگتے ہیں لیکن ایک ماہ میں الحمدللہ سیٹل ہو جاتا ہے یہ اتبیات ہم ہمارا انگریمنٹ ہے تو وہ دور ٹوڈور سروس پہ مل جائیں گے آپ کو نیکس قسچن کی طرف شلتے ہیں حکیم صاحب میرا فیٹی لیور آیا ہے مجھے بہت اپکائیاں ہوتی ہیں کھانا حضم نہیں ہوتا یہ جو فیٹی لیور اس کی رینج بڑھ جاتی ہے تھوڑی سی بڑھتا جاتی ہے لیکن تھوڑی ایکسٹرہ ہی ہو جاتی ہے بڑی بھی سے بھی بڑی بھی جس کم کہیں گے تب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے اس میں آپ نے یہ کرنا ہے آج کل انار مل رہا ہے تو آپ جو بھی غزہ کھا رہے ہیں اس کے بعد آپ نے کم از کم انار کا رس آدھا کپ لینا ہے گھر میں نکالی ہے وہ زیادہ بہتر ہے بازار میں آپ جا کے لیتے ہیں تو اس میں برف زیادہ ہوتی ہے اچھا گھر برف نہیں لی اور ویسے آپ نے جا کے لیا تو ہوا مطلب اتنا زیادہ آپ کو بھاری پڑے گا آپ بولیں گے بھائی حکیم صاحب بہت مہنگے پڑ گئے لہٰذا ایک کل انار گھر پہ لے آئیے اور اس کا رس نکالی ہے وہ آ پیجئے اس سے آپ کو بہت فرق پڑے گا کوشش کریں کہ آئلی تمام چیزیں ترک کر دیں خالی پیٹ پیدل چلیں اچھا اس کے ساتھ ساتھ ایک نسخہ نہار مو کے لیے بیسٹ اس کا سلیوشن ہے بہترین کام کرتا ہے آپ نے تھوڑا سا سہتاوہ پانی نیم گرم سے تھوڑا تیز وہ لینا ہے اور اس میں ایک کپ پانی اس میں آپ نے ڈیڑھ کھانے کا چمچہ لیمو کا رس ملانا ہے اچھا لیمو کا رس جو آپ نے ملانے کے بعد بیجوی جنا اس کو آپ بلکل صحیح سے ڈائلیوٹ کر لیجئے نیم گرم جب ہو وہ سہتا ہوا جب آپ پینے ایسے چاہ ہوتی نیم گرم سے ہوتی وہ سہتی بھی وہ آپ نے اس طریقے سے پی لینا ہے آدھے گھنٹے تک پھر اس قرآن کچھ کھانا پینے نہیں ہے اس صبح نہار موہ آپ پیلے لینا ہے انشاءاللہ یہ ایک ماہ کریں کہ کیفیت سے آگر فرمائے گا آپ اپنے ٹیسٹ کرائیے گا آپ کو اللہ نے چاہا تو بہت فرق پڑے گا اچھا حازمے کے حوالے سے میں نے اپنی خدمت ارز کر دیا کہ دوپیر کھانے کے بعد اور رات کھانے کے بعد آپ نے یہ لینا ہے انار کا رس انشاءاللہ لینے چاہا تو بہت آپ کو فرق پڑے گا اگرے سوال کی جانب چلتے ہیں حکیم صاحب میرا دل بہت کمزور ہو رہا ہے ایکو کروایا تھا تو فورٹی پرسنٹ کام کر رہا ہے معاف کیجئے گا اچھا بھئی یہ آج کل بہت پرابلم چل رہی ہے کہ ہارٹ بہت ویک ہو رہا ہے ہارٹ کے پتھے کمزور ہو رہے ہیں ہارٹ کی جو خود کی پرفارمنس سے وہ بہت پیک ہو رہی ہے اس کے بہت سارے ریزنس ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہم سگیروٹ نوشی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے کچھ ایسی چیزیں ہوتے ہیں محلول کچھ لوگ پیتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اچھا کچھ لوگ اتنی زیادہ مراغن رضائیں کھا رہے ہوتے ہیں اچھا کچھ لوگ یہ فیزیکل ایکسسائز موومنٹ بلکل نہیں ہوتی ہے مطلب وہ اٹھے ناشتہ کیا انہوں نے گاڑی میں بٹھے دفتر چلے گئے گاڑی میں بٹھے فیکٹری چلے گئے گاڑی میں بٹھے گھر پہ آگئے گاڑی میں بٹھے ریسٹورنٹ چلے گئے مطلب وہ ان کا چلنا پھرنا بلکل بھی نہیں ہوتا ہے تو اس قسم کے پیشنٹس زیادہ اس میں جیسے ہو رہے ہیں کیونکہ ان کے ایک تو فیزیکل موومنٹ نہیں ہے وہ ہارٹ فیلئر ہے باقی جتنی بھی چیز ہوتی ہیں وہ ہارٹ کے اوپر وہ باہر سے آکے اثار انداز ہوتی ہیں اب کولیسٹرول ہے تو لازمی ہے خون کے اندر ہی ہے وہ تو اس کی وجہ سے وہ جا کر کہ ہارٹ کے اوپر اثار انداز ہوتا ہے تو یہ اس کے لیے دیکھیں ہمارے پاس اکسیرے کلب کے نام سے پورا کورس ہے یہ ہارٹ کے پتھوں کو بھی تقویت دیتا ہے اور ہارٹ کی پرفارمنس اس کو بھی بڑھاتا ہے اور اگر اس کی ہارٹ پیٹ بڑی ہوئے تو اس کو بھی ناعمل کرتا ہے اگر کم ہوئی ہوئے تو اس کو بھی اعتدال میں لے کے آتا ہے تو یہ تیار چیز ملتی ہے اور الحمدلہ آپ کو فرام کر دی جائے گی انشاءاللہ اللہ نے چاہتے اس سے آپ کو بہت افاقہ ہوگا اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں حکیم صاحب میری بہن پر جادو کیا گیا ہے وہ دماغی طور پر بلکل پلٹ گئی ہیں اور پاگلو جیسی حرکتیں کر رہی ہیں اچھا بیٹا یہ آپ نے ادھورہ میسیج کیا ہے جو سوال آپ کا ہے آپ اس کا مطلب ہے کسی نہ کسی روحانی معالج یا معالجین کے پاس لازمی گئے ہیں کیونکہ تشریف ہوئی ہے آپ نے نہ نام بھیجا نہ والدہ کا نام بھیجا میں نے میسیج بھی کیا تھا آپ کو جب کبھی بھی کوئی روحانی کسی کا بھی ہو مسئلہ وہ نام اور والدہ کا نام لازمی بھیجیں اچھا اب یہ جو کیفیت ہے کہ جادو کی وجہ سے دماغ پلٹ گیا پاگلپن ہو گیا تو اس کے حالے بھی یہ کسی حل کے پھل کے آدمی کا کام نہیں ہے یہ کوئی کھلاڑی جادو کرے خیر اللہ رحم کرنے والا ہے ایک وظیفہ میں آپ کی خدمت میں ارس کروں حضب توفیق پہلے صدقہ دے دیجئے گا اس کے بعد آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور بہن کے اوپر دم کرنا ہے پانی کے ایک بوتل رکھے گا پہلے پانی پہ دم کیجئے گا پھر بہن پہ دم کیجئے گا اور نمک بھی رکھنی جگہ نمک پانی اس کے اوپر دم کرنا ہے وہ بہن کو استعمال کرانا ہے جب بھی کھانا پک کے اس میں تمام گھر والے کھا سکتے ہیں وہ نمک ڈال لی جائے گا پانی آپ نے بہن کو پلانا ہے اور تھوڑا سا ان کے اوپر چھڑکنا بھی اس طریقے سے لیکے چھلو میں ایسے کر کے اور دم بھی کرنا ہے اور وظیفہ جو ہے نو مرتبہ آپ نے سورہ یونس کی آیت نمبر کیسی بیاسی اور نو مرتبہ یہ سورہ بکرہ کا آخری رکون ہے آمن الرسول سے لے کرتے ہیں اور یہ آخر تک اور نو مرتبہ سورہ فلک سورہ ناس ملا کے اچھا سورہ فلک سورہ ناس ملا کے پڑھیں گے تو دونوں کی آیتیں گیارہ ہوتی ہیں تو یہ ایک دفعہ کہلائے گا سورہ فلک سورہ ناس ملا کے پڑھیں گے تو ایک دفعہ کہلائے گا یہ یہ کنفیوجن ہوتی ہے میں پڑھنا ہے بیچ میں بات کسی سے نہیں کرنی ہے یہ پڑھ کے آپ نے پہلے پانی پہ دم کرنا ہے پھر نمک پہ دم کرنا ہے پھر اپنی سسٹر پہ دم کرنا ہے سسٹر پہ جب دم کرنا ہے تو پہلے الٹے کان میں دم کیجئے گا پھر سیدھے کان میں دم کیجئے گا پھر ان کا موں کھول کر کے آپ نے پھر موں میں دم کرنا ہے یہ پانی استعمال کرائیں اور نمک استعمال کرائیں اکیس دن بعد آپ کیفیہ سے آگاہ فرمائیے گا نام والدہ کا نام بھیج دیں گے تو ذرا تشخیص کرنے میں آسانی ہوگی اگر آپ کو کوئی طبی یا روحانی مسئلہ درپیش ہو تو سکرین پر دیئے ہوئے واتس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اپنا بہت خیال رکھئے اسلام علیکم